شمیم صاحب الہبادی نے بڑے خوبصورت شیر پڑھے ہیں محاذ جنگ پہ وہ خاندان چھوڑ گیا عزیزو لکھنو میں مجھے یاد نہیں ہے حالانکہ میں نے چھوڑا بھی نہیں ہوگا لیکن یاد نہیں ہے کہ کب پڑھا کہاں پڑھا اور کس ماحول میں میں نے ان مصروں کو پڑھا لیکن اس وقت میں نے انتخاب کیا ہے وہ صرف اس لیے کیا ہے کہ بہت دیر سے آپ حضرات خاموش بیٹھے ہوئے ہیں لکھنو میں محثل ایسے ہوتی ہی نہیں میں جانتا ہوں کیسے ہوتی ہے کس طریقہ سے بولایا تھا یہ سب مجھے معلوم ہے مطلع پیش کر رہا ہوں مرضی آپ کی ہے شباب شاہب وفا و سبر کا غازی جہان چھوڑ گیا وفا و سبر کا غازی جہان چھوڑ گیا وہ ان مرے ہوئے لفظوں میں جان چھوڑ گیا اب اگر نہیں بولیے گا تو میں کچھ کرتا سکتا نہیں ہوں خالی بجارش کر سکتا ہوں اور وہ بھی زبردستی نہیں کر رہا اچھا شیریں اس لیے کر رہا ہوں کہ وفا و سبر کا غازی جہان چھوڑ گیا وہ ان مرے ہوئے لفظوں میں جان چھوڑ گیا فیضی شیر سنو بھئیہ اور اگر اچھا ہو تو بول اٹھنا وہ ان مرے ہوئے لفظوں میں جان چھوڑ گیا نہ بھرتا مشک سکینہ تو لوگ کہتے تھے وہ بیچ راستے میں انتہان چھوڑ گیا نہ بھرتا مشک سکینہ تو لوگ کہتے تھے وہ بیچ راستے میں انتہان چھوڑ گیا وہ بیچ راستے میں انتہان چھوڑ گیا شیر پیش کر رہا ہوں جانے گرامی جب ہاتھوں تو دیکھیں جب ہاتھوں بننا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ عبادت صحیح نہیں کر رہا ہے مشکوک عبادت کر رہا ہے تو ہاتھ اتنا باندھی ہے اپنے ہاتھوں کو عذاب کرتی جگہ تو داد دینے میں آسانی ہو جائے گی نہ بھرتا مشک سکینہ تو لوگ کہتے تھے وہ بیچ راستے میں انتہان چھوڑ گیا وہ فاطمہ کا دھرانہ ہے اور کوئی نہیں جو بے قصوں کے دھن میں زبان چھوڑ گیا وہ فاطمہ کا دھرانہ ہے اور کوئی نہیں وہ بے قصوں کے دھن میں زبان چھوڑ گیا جہاں میں اس لیے زندہ ہے میسہ میں تمار شباب بھائی جہاں میں اس لیے زندہ ہے میسہ میں تمار زبان کٹنے سے پہلے بیان چھوڑ گیا اب کیسے شیر پڑوں کے سارا مجمع بول اٹھے بھائی کونسا شیر پڑوں کے پورا مجمع بول اٹھے مل گے بل گے ہائی داری مل گے ہائی داری سارے بولیے بھائی سارے ملکے بولیے جس کے جس کے غازی آباس ہیں وہ سب بولے مجلس کر رہا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا دیکھ کہ میں نے تھوڑی سی میند اس لیے کر لی کہ آپ ذرا سا ماحول بنانیجے اس لیے کہ ایسے شاعر کا انتخاب کیا ہے بلکہ انتخاب کیا کیا مجھے حکم دیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اپنے بزرگ کا حکم ماننا ہر خورت کا ہر چھوٹے کا شرعی اور اخلاقی فریضہ ہوتا ہے کیونکہ مجھے حکم دیا گیا لہذا میں حکم کی تعمیل میں وہ قیمتی شاعر آپ حضرات کے حوالے کرنا چاہتا ہوں لیکن تھوڑے سے اور خوبصورت ماحول میں پوری عزیزہ نے پوری توجہ عزیزہ نے گرامی جہاں میں اس لیے زندہ ہمی سمیت امار جہاں میں اس لیے زندہ ہمی سمیت امار زبان کٹنے سے پہلے بیان چھوڑ گیا زبان کٹنے سے پہلے بیان چھوڑ گیا کہ بیان دیتی ہے گلدستہ اعزان سے اعزان مجھے یہاں پہ کوئی نوجوان چھوڑ گیا بیان دیتی ہے گلدستہ اعزان سے اعزان مجھے یہاں پہ کوئی نوجوان چھوڑ گیا مہا سے جنگ پہ وہ خاندان چھوڑ گیا لفظ خاندان پہ گوھر کر لیجئے سلسلے کا شیر پیش کر رہا ہوں پوری توجہ مجھے یہاں پہ بیان دیتی ہے گلدستہ اعزان سے اعزان مجھے یہاں پہ کوئی نوجوان چھوڑ گیا اہلے لکنوں کی نظر کر رہا ہوں بڑے فخر کے ساتھ اس شیر کو لکنوں میں پڑ سکتا ہوں اگر خلط ہو تو خاموش رہیے گا بیان دیتی ہے گلدستہ اعزان سے اعزان مجھے یہاں پہ کوئی نوجوان چھوڑ گیا کہ ہائے بے شمار علم انگینت ازا خانے وہ اپنے پیچھے بڑا خاندان چھوڑ گیا ہائے بے شمار علم انگینت ازا خانے ملکے بولئے ملکے سارے ملکے بولئے ہائے بے شمار علم انگینت ازا خانے وہ اپنے پیچھے بڑا خاندان چھوڑ گیا وہ اپنے پیچھے بڑا خاندان چھوڑ گیا وہ اپنے پیچھے بڑا خاندان چھوڑ گیا بہت بہت شکریہ ایک ایک فرد کا ہر بولنے والے کا شکریہ دائیس کی بلندی سے لے کر صفحہ آخر تک کے ایک ایک فرد کا شکریہ دکھا رہا ہوں مختہ حاضر کر رہا ہوں میری حاضری جشن میں ہو گئی مختہ پیش کر رہا ہوں جو لوگ بھی جتنے لوگ بیٹھے وہ اگر اس بات کو محسوس کریں گے کہ عرشی واسطی نے سچائے بیال کی ہے تو وہ سب بول اٹھیں گے جو یہ محسوس کریں کہ اس پہ اس گفتگو میں کوئی دم نہیں ہے وہ سب خاموش رہ جائے مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی کہ بے شمار علم انبینت ازا خانے وہ اپنے پیچھے بڑا خاندان چھوڑ گیا یزیدیت کو کچلنے کے واسطے عرشی یزیدیت کو کچلنے کے واسطے عرشی وہ اس زمین پہ امام زمان چھوڑ گیا یزیدیت کو کچلنے کے واسطے عرشی وہ اس زمین پہ امام زمان چھوڑ گیا بہت بہت شکریہ میں نے تھوڑی سی محنت کر دی صرف اس لیے کر دی کہ میری فیرس کا بڑا خوبصورت نام اس وقت میں لینے جا رہا ہوں جسے اس وقت دنیا عدب بڑی محبت کے ساتھ محترم قاضی جنو علی کہتی ہے ہر فیل دماغ پیش کر رہا ہوں مائک پر تشریف کھائیں اور بارگاہ ہے امام میں خراجے عقیدت پیش کریں